بسم اللہ الرحمن الرحیم سوفٹاک ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم موجود ہیں نارو وال کی تحصیل زفر وال کے نواہی گاؤں بڑا مشہور گاؤں ہیں مرادا شریف اس کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سارو وال اور یہ ہمارے ساتھ جو بچہ موجود ہے اس کا نام حسن علی ہے اور یہ بچہ ماشاءاللہ اس بچے نے پورے نارو وال کا نام روشن کیا ہے اور ڈویین گجران والا میں گجران والا بورڈ میں اس بچے نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ایک ہزار چورانوے نمبر حاصل کیے ہیں یہ پورے نارو وال کے لیے عزاز کی بات ہے کہ اس طرح کے علاقے سے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچہ سرکاری سکول میں پڑھتا تھا اور اس کے والد صاحب آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سائیکلوں کا کام کرتے ہیں اور وہ مزدوری کرتے ہیں اور سارا دن سائیکلیں مرمت کرتے ہیں پینکچر لگاتے ہیں اور ایک محنت کش کے بچے نے ماشاءاللہ پورے ڈویین گجران والا میں گجران والا بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے تو اسے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام بچے آپ کو بہت مبارک ہو کیسا لگ رہا یہ اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی سمیٹ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور گھر والوں کی طرف سے کیا ریسپانس گھر والوں نے بہت بہت کچھ ہیں بہت خوش ہیں پہر والے بھی ابو بھی ہیں میمی ابو بھی خوش ہیں ہاں جی اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو اتنی محنت کی ہے اس کے پیچھے آپ کے والد صاحب یا والدہ ان کا کیا کردار نہیں وہ وہ رزنا کہتے کہ آپ نے پڑھنا پھر آپ نے کیا کیا میں نے محنت کیا اور اس سازہ کے بعد امر اعمل کیا کیا روٹین تھی آپ کی صبح سکول جانا اور وہاں جا کر گھنٹہ پہلے جانا اور اپنے ہیڈ ماسٹر سار زاد پریش صاحب سے پڑھنا یعنی سکول سکول لگنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ سکول چلے جاتے اور وہ گائیڈ کرتے تھے سارے سبجیکٹ کے بارے میں بتاتے تھے ٹیسٹ بھی لیتے تھے لیدہ اور دوسرے سازہ سے چیک کرواتے تھے تو واپس آگے پھر آپ اپنے والد صاحب کے پاس بھی آتے تھے ہاں جی شام کو یہاں سکول سے واپس آگئے ان کے ساتھ کام بھی کرتے تھے ہاں جی تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے تو فیوچر پلان کیا ہے فیوچر میں میرا شوک تو ڈاکٹر بننے کا ہے انشاءاللہ بنو گیا انشاءاللہ تو ڈاکٹر بننے کا شوک ہے اچھا باقی کیا سمجھتے ہو کہ کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ سو اولتے میں اثر ہونی چاہیے تاکہ آپ جیسے مینتی بچے جو ہیں ان کا ٹیلنٹ مزید جو ہے وہ پالش ہو سکے اس علاقے کی سڑکیں بہت خراب ہیں آپ کا مسئلہ سڑکیں ہیں نہیں اور بھی سکولوں کو فانڈی نہیں دیتے وہ اور وہ اپنی ضروری یاد پوری نہیں کرتے تو وہاں بچے ہی نہیں جاتے پھر پرائیویٹ سکول میں اور ایسے اور بھی بہت سے مسائل ہیں بچوں کو دوسرے گاؤں جانا پڑے تو وہ راستے سب خراب ہیں اچھا آپ یہاں سے آپ کا یہاں گھر ہے یہاں سے کتنی دور جاتے ہیں پڑھنے کے لئے کس چیز پہ بائک بائک پہ جاتے ہیں تو آپ کے گاؤں میں نہیں ہے سکول نہیں ہائی سکول نہیں ہے پرائیویٹ بس اچھا بچے آپ نے یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اس کے بعد نارو وال کی سیاسی یا سماجی شخصیات کی طرف سے آپ کو مبارک بات ملی کوئی شابشی ملی آپ کو اپریشیٹ کیا گیا کوئی بھی نہیں ہے کسی نے نہیں کیا مبارک بھی نہیں دی نہیں آپ کا تو یہ جو گاؤں ہے مرادا یہاں کے ہمارے ماشاءاللہ ایم پی اے صاحب ہیں پیر صاحب اور وہ تو سبائی وزیر بھی ہیں انہیں خبر نہیں ہوئی ابھی تک پتہ نہیں انہیں پتہ بھی ہوگا انہیں کیا کرنے آنا کیا کرنے آنا مطلب آپ کو مبارک بات دیتے یا آپ کو کوئی شابشی دیتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ مشروفی بہت رہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ناروال کی یہ ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بچے نے پورا ڈوین ٹاپ کیا لیکن ہماری ترجیحات دیکھ لیں کہ کسی سیاسی سماجی شخصیت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ چلیں اس بچے کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئی اس کی سپورٹ کرنا یا اس کی ذمہ داری اٹھانا تو بات کی بات ہے کسی نے اس کو مبارک بات دینا گوارہ نہیں کی اور کسی نے اس بچے کو شابش دینا گوارہ نہیں کیا کہ وہ چل کے آ جاتے یا فون ہی کر لیتے کام از کام اس بچے کو یا اس کے اس آتیزہ کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہمارے ساتھ ان کے والسہ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے بچے نے ماشاءاللہ آپ کا ہی نہیں ہمارا بھی سرفخر سے بلاند کی ہے اچھا تو آپ کو یہ بچے کی ماشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس پہ کسی نے آپ کو مبارک نہیں دی آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا گاؤں والوں نے دی ہے اور یار دوست میں سب بھی نے دی ہے ٹیچروں نے دی ہے جو بڑے ہیں اس کے امینے جو انہوں نے نہیں کوئی پوچھا امینے نے وہ ہمارے ہمساہ ہیں لیکن پھر بھی نہیں کوئی پوچھنے والا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے کہ آپ کے بچے کی ماشاءاللہ اتنی قابلیت ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں کیا آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد یہی ہے یہ میرڈ ہونا چاہیے بس تلیم میں میرڈ ہونا چاہیے یہ نوکریوں کو میرڈ ہونا چاہیے یہی ہے پڑا ہی اچھی طرح سکولوں کے دھوڑی نگرانی ہونا چاہیے اچھے ٹیچروں تو پڑا ہی اچھی ہوتی ہے جی یہ والا صاحب ان کے موجود تھے اور دیکھ لیں یہ کتنے خوددار آدمی ہیں کہ یہ یہاں پہ سائیکلوں کا کام کرتے ہیں ٹائروں کا کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا اپنے بچے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا اور انہوں نے ما شاء اللہ سماجی مسائل کا ہی آپ کے سامنے نشاندے کیا اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہماری جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب سے اور خصوصاً اس حلقے کے ایم ای جناب جو دانیل صاحب کی محترمہ محناز اکبر عزیز صاحب ہیں ان سے اور اس حلقے کے ایم پی پیر صاحب سے خصوصی طور پر درخواست ہوگی کہ وہ پیر صاحب اپنی صوبائی حکومت جس کے وہ وزیر بھی ہیں اور محناز صاحب اپنی وفاقی حکومت سے خصوصی طور پر یہ بچے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں تاکہ اس بچے انشاءاللہ نام روشن کرے گا اور اس بچے کو اس حوالے سے ہماری حکومت کو چاہیے کہ مکمل طور پر سہولیات فراہم کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ